حضرت علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک شیر کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری فرماتے میں نے اسلام کی ہسٹی کو جب دیکھا تو دو چیزیں مجھے ملی وہی عالی شان تھی ایک حضرت امام حسین کا کربلا کا سجدہ جس کا کوئی مثل مثال نہیں جو اللہ کو کیا گیا سجدے تو بڑے لوگوں نے کیے لیکن جو علی کے بیٹے نے اللہ کو سجدہ کیا ہے ویسا سجدہ مجھے نہیں ملا سجدے انبیاء نے بھی کیے رسولوں نے کیے پیغمبروں نے کیے صحابہ نے کیے تابعین نے کیے اور قیامت تک ہوں گے بڑے بڑے عظمتوں والے سجدے ہیں لیکن کربلا میں جو علی کے بیٹے کا سجدہ ایسا کسی کا سجدہ نہیں دیکھا اور فرماتے ایک ضرب ید اللہ تو حبابِ گرامی آپ اگر کبھی وہ ضرب ید اللہ ہی کیا تھا غزوہِ خندق میں علی کی ایک ضرب جب حضرت علی نے اس کافر کو مار دیا نا اس کافر کو مار دیا حضرت علی الاسلام نے تو پھر میرے نبی کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ ضربت علی یوم خندق خیر من عبادت السکالین اور دوسرے لفظوں میں افضل من اعمال امتی لا یوم القیامہ یہ دونوں روایات ہیں کہ سکالین کی عبادت کا وزن ایک طرف علی کی اس ضرب کا وزن ایک طرف وہ بھی زیادہ ہے افضل من اعمال امتی لا یوم القیامہ کہ عامت تک جتنے بھی میرے امتی آئیں گے وہ عبادت کریں ان کی عبادت سب کی ملا کے بھی وہاں نہیں جا سکتی جہاں علی کی ایک ضرب کا سواب جا پہنچا آپ مجھے بتائیں کہ سرکار نے فرمایا علی کی یہ ضرب میری امت کے سب اعمال سے افضل ہے اعمال میں سجدے بھی ہیں کہ نہیں رکوع بھی ہیں حاج بھی ہیں زکاة بھی ہیں روزے بھی ہیں فرمائے تمہارے روزے زکاة حاج سجدے سارا کچھ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے علی کی ایک ضرب جا پہنچے ہیں تو من کنتو مولاہو فعلی مولاہو تو آخر میں آخر میں میری بات ختم ہو گئی تو آپ ذرا نعرہ لگا دیں من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا میرے نبی نے بولا میرے نبی نے بولا صدیق کا مولا فاروق کا آقا عثمان کا مولا سلمان کا مولا من کنتو مولا زہرہ کا شوہر حسنین صد Ses من Th If حسنین صداببہ کمبرتہ آقا تیرہ بھی مولا میرے بھی مولا ہم سب کا مولا من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا میرے نبی نے یہاں ہے مرے نبی نے بلمایا فاروخ مولا من منتو مولا نارائے حیدری